عمران خان کا دھرنا ٹو پاکستان کی سیاست میں چیزیں تبدیل شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب اسے آپ خان کی کامیابی سمجھیں یا وقت کی نزاکت کچھ کہنا کا بلس وقت ہے آج کی ویڈیو میں لانگ مارش پارٹ ٹو کے حوالے سے کچھ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنی ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر لانگ مارش پارٹ ٹو ہوا تو کیا ہوگا اور اگر نہ ہوا تو اس کے پیچھے ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں پہلے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں اس گیم پلان کی جو ممکنہ طور پر ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ لانگ مارش پارٹ ٹو جو ابھی نہیں ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کیسے کچھ چیزیں بیک اینڈ پر تیہ ہو چکی ہیں عمران خان کو الیکشن کی تاریخ تک دے دی گئی ہے لیکن چھتیس گھنٹوں میں ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین دوہزار چودہ والے دھرنے لانگ مارچ اور دوہزار بائیس میں ہونے والے دھرنے لانگ مارچ کے مطالبے اور مقاصد بہت مختلف ہیں دوہزار چودہ میں ٹارگٹ کچھ اور تھا خان صاحب کا لیکن دوہزار بائیس میں خان کا ٹارگٹ ان کے مطابق غلط ہے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں خان ایک بال سے دو وکٹنگ گرانا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں اور بالخصوص اس وقت جب ایمپائر بھی آپ سے ناخوش ہوں ناظرین اس وقت یہ یقینی بات ہے کہ چہیروز کے بعد ہی لانگ مارچ پارٹ 2 نہیں ہوگا دیکھیں لانگ مارچ پارٹ 1 جب 25 مئی کو خان صاحب نے شروع کیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس قدر ریاستی مشینری ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی ایک اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں شیلنگ کی گئی تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں عوام کو کھلے عام اسلامباد پہنچا سکتے تھے ایسا ویسا نہیں کر سکے دیکھیں دھرنا لانگ مارچ اس وقت ہی کامیاب ہوتا ہے جب آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں اس وقت ریاست اور ریاست ادارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں اچھا یہاں مزے کی بات بتاؤں لانگ مارچ دھرنے کو فیل کرنے کا طریقہ بھی شاید خان نے اپنے دور حکومت میں خود ہی مطارف کر آیا تھا جب تحریک لبیک پاکستان والے اپنے لیڈر کی رہائی اور احتجاز ریکارڈ کروانے کے لیے فیضاباد پہنچنے کے لیے نکلے تھے اس وقت خان صاحب کی حکومتی مشین بری نے ہی انہیں راستے میں ہی دھیر کر کے مذاکرات کے لیے مجبور کر دیا تھا اب بلکل عمران خان کے لانگ مارچ پارٹ ون میں بھی ایسا ہی ہوا خان اور خان کے سپورٹرز کو اس قدر دھمکا دیا گیا تھا کہ وہ بھی مجبور ہو گیا اور یہ کہہ کر واپس چلے گا کہ دوبارہ واپس آئیں گے ناظرین اب خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ وہ انہیں ان کے لانگ مارچ پارٹ ون کو سیف ہینڈ مہیا کریں تاکہ وہ ایک بڑی تعداد جو لاکھوں میں ہیں ان کو ان کے ذریعے اپنا احتجاز ریکارڈ کروا سکیں لیکن دوستو یہاں مسئلہ اور ہے آپ کی بار جن لوگ کے خلاف عمران خان عوام کو لے کر اسلامباد پہنچ رہے ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ خان ہمارے خلاف لوگوں کو لے کر اسلامباد پہنچیں وہ پاگل ہیں کہ خود کو گالیاں کھانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر انہیں بھرا بھلا کہتے نظر آ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ایک وجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں جس کے وجہ سے بھی فل وقت دھرنا پارٹو نہیں ہوگا اس سے قبل بھی عمران خان نے دوہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا اس وقت شاید کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا تھا اب ہر کام کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے مطلب کہیں اور تبدیلی آئی ہے یا نہیں لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں زبدست تبدیلی نظر آ رہی ہے جو راتوں کو بھی کھل جاتی ہیں اور اتبار کو بھی پاکستان اور پاکستان کے غریب آبان کے لیے انتہائی خوش آئین بات ہے اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فوراں سے پہلے عدالت سے رجوع کریں انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا جس طرح عمران خان کو انصاف مل رہا ہے عمران خان کی تبدیلی کی سوش کو عدالت نے بدل کر رکھ دیا اب کوئی بھی کام کرنے سے قبل عمران خان کو پہلے یہ سوشنا پڑتا ہے کہ عدالت موجود ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح ہزاروں کی تعداد میں شیل اس دفعہ عورتوں بچوں اور پاکستانی عوام پر برسائے گئے اس کا حساب شاید خان صاحب عدالت سے لینا بھول گئے کسی کو شیل نظر نہیں آئے حالکہ عدالتیں اس وقت بہت مضبوط ہیں ان کے احکامات منوان مانے جا رہے ہیں ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے لیکن جب عدالت نے یہ کہا کہ احتجاز ریکارڈ کروانے دیا جائے تو ایسا نہ ہوا اور مجھے امید ہے جس طرح عوام پر شالنگ کی گئی ہمارے عدالتیں اس کا حساب ضرور لیں گی کیونکہ ان کے احکامات کو نہیں مانا گیا ناظرین اب خان صاحب نے دوبارہ عالی عدلیہ سے رابطہ کر لیا کہ انہیں دھرنا پارٹو کرنے کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ٹائل نہیں کی جائے گی خان صاحب عدالت سے ہی کلین چیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خان صاحب کو نہیں معلوم کہ نامعلوم افراد نہیں اسلامباد میں بیچارے معصوم درختوں کو آگ لگا کر انہیں بلی کا بکرا بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دھرنے میں شامل افراد پور آمن نہیں سو خان صاحب عدالتی احکامات پر تو قانون کی روشنی میں ہی عمل کروایا جائے گا اگر درخت جلیں گے تو دھرنے کی اجازت دینا مناسب بات نہیں ملک میں چاہے نیب کے ہاتھ پیر باند دیے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن الیکشن ریفارمز اپنی مرضی کی مطابق ہو جائیں اور اسی پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکر ڈل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ریڈ زون کا محول خراب نہیں ہونا چاہیے ناظرین اس وقت ممکنا طور پر خان صاحب کو مذاکرات کے نام پر ٹراب کرنے کا پلان ٹو بن چکا ہے خان کو مذاکرات کی روشنی میں لٹکایا جائے گا اور یوں گزرتے گزرتے ایک دو ماہ تک بات ایسے ہی چلی جائے گی خان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ سملیوں میں آئیں اور آئندہ الیکشن کی پلاننگ میں حصہ لیں نہیں تو موجودہ حکومت آئندہ الیکشن کے لیے اپنی مرضی کا نگران وزیراعظم سمیت چیف الیکشن کمیشنر تائنات کر لے گی پھر اگر وہ الیکشن کی تاریخ اعلان کر بھی دیں تو دھامدی میں ان کے لیے آسانی ہوگی ناظرین ابھی چھ دنوں میں سے دو دن باقی ہیں صرف اگلے چوبیس گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسلامباد میں دوبارہ کنٹینرز آگئے ہیں ناظرین یہاں پر ایک وجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں جس کی وجہ سے بھی فل وقت دھرنا پارٹو نہیں ہوگا اس سے قبل بھی عمران خان نے دو ہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا اس وقت شاید کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا تھا اب ہر کام کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے مطلب کہیں اور تبدیلی آئی ہے یا نہیں لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں زبدست تبدیلی نظر آ رہی ہے جو راتوں کو بھی کھل جاتی ہیں اور اتبار کو بھی پاکستان اور پاکستان کے غریب آبان کے لیے انتہائی خوش آئین بات ہے اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فوراں سے پہلے عدالت سے رجوع کریں انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا جس طرح عمران خان کو انصاف مل رہا ہے عمران خان کی تبدیلی کی سوچ کو عدالت نے بدل کر رکھ دیا اب کوئی بھی کام کرنے سے قبل عمران خان کو پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ عدالت موجود ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح ہزاروں کی تعداد میں شیل اس دفعہ عورتوں بچوں پاکستانی عوام پر برسائے گئے اس کا حساب شاید خان صاحب عدالت سے لینا بھول گئے کسی کو وہ شیل نظر نہیں آئے حالانکہ عدالتیں اس وقت بہت مضبوط ہیں ان کے احکامات منوان مانے جا رہے ہیں ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے لیکن جب عدالت نے یہ کہا کہ احتجاز ریکارڈ کروانے دیا جائے تو ایسا نہ ہوا اور مجھے امید ہے جس طرح عوام پر شالنگ کی گئی ہمارے عدالتیں اس کا حساب ضرور لیں گی کیونکہ ان کے احکامات کو نہیں مانا گیا ناظرین اب خان صاحب نے دوبارہ عالی عدلیہ سے رابطہ کر لیا کہ انہیں دھرنا پارٹو کرنے کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ٹائل نہیں کی جائے گی خان صاحب عدالت سے ہی کلین چیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خان صاحب کو نہیں معلوم کہ نامعلوم افراد نہیں اسلامباد میں بیچارے معصوم درختوں کو آگ لگا کر انہیں بلی کا بکرہ بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دھرنے میں شامل افراد پور امن نہیں سو خان صاحب عدالتی احکامات پر تو قانون کی روشنی میں ہی عمل کروایا جائے گا اگر درخت جلیں گے تو دھرنے کی اجازت دینا مناسب بات نہیں ملک میں چاہے نیب کے ہاتھ پیر باند دیے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن الیکشن ریفارمز اپنی مرضی کی مطابق ہو جائیں اور اسی پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکر ڈل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ریڈ زون کا محول خراب نہیں ہونا چاہیے ناظرین اس وقت ممکنا طور پر خان صاحب کو مذاکرات کے نام پر ٹراب کرنے کا پلان ٹو بن چکا ہے خان کو مذاکرات کی روشنی میں لٹکایا جائے گا اور یوں گزرتے گزرتے ایک دو ماہ تک بات ایسے ہی چلی جائے گی خان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ سملیوں میں آئیں اور آئندہ الیکشن کی پلاننگ میں حصہ لیں نہیں تو موجودہ حکومت آئندہ الیکشن کے لیے اپنی مرضی کا نگران وزیراعظم سمیت چیف الیکشن کمیشنر تائنات کر لے گی پھر اگر وہ الیکشن کی تاریخ اعلان کر بھی دیں تو دھامدی میں ان کے لیے آسانی ہوگی ناظرین ابھی چھ دنوں میں سے دو دن باقی ہیں سیف اگلے چوبیس گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسلامباد میں دوبارہ کنٹینرز آ گئے ہیں ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ